دیئر سٹوئنٹ وی آف ٹو ڈسکیس ایباؤٹ ایڈوکیشن فار سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ہم ارلی چائیڈ و ڈیویل ایڈوکیشن کے بارے میں بات کر رہی ہیں ہم اس کو الائن کر رہے ہیں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کے ساتھ اور وہ الائن ہے فیوچر کی سسٹینیبل سوسائیٹی کے ساتھ ہم بنیادی طور پر اس بات پر فوکس کر رہی ہیں کہ ہم اس لیول پہ ای سی ای کے لیول سے ہم بچوں کے اندر کرٹیکل ٹھنکنگ نالج سکلز ٹیم ورک کیسے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی ہم اگزامپلز دے رہے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ای سی ای کا بچہ جو ہے وہ کیسے رول پلے کر سکتا ہے سسٹینیبل سوسائیٹی کے طرف اس کے اندر جو ہے ہم جس پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ارتھ وارمز کا پروجیکٹ ہے ہم دو سٹیجز کے اوپر اس کی بات کر چکے ہوئے ہیں پہلے سٹیج کے اوپر کہ ہم نے ارتھ وارمز کو فائنڈ کیسے کیا دوسری سٹیج کے اوپر کہ ہم نے اس کو گروہ کیسے کیا تھرڈ سٹیج کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو چیزیں لیفٹ اوپر ہو جاتی ہیں ہمارے پاس فوڈ ہے فروٹ ہے اس کو ہم ارتھ وارمز کو گروہ کرنے میں کیسے رول پلے کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے بچوں کو انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرنے کی کوشش کروائی بچوں نے سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ریسائٹلنگ میں وہ تمام میٹیریل جو ہمارے لیے ناکارہ ہے ہم کو اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں ہم اس کو کیسے گروہ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ شیئر کیا کرنے کے بعد اب وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بچوں کو ایلوکیٹ ہو گیا کہ جی تمام بچے جو ہیں وہ کلاس کے وہ ایک منی پروجیکٹ انڈیویجل پروجیکٹ کریں گے اور وہ پروجیکٹ کیا کریں گے کہ وہ گھر میں جائیں گے جہاں پہ ناکارہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہاں سے ایک بوٹل لیں گے بڑی سی بوٹل لیں گے اس کو آپ سیزر سے کٹ لیں گے اس کے اندر سائل ڈالیں گے اور اس کے اندر جو ہے نا اگر ہمارے پاس کوئی فروٹ ہے یا ہمارے پاس کوئی فوڈ ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم ارت وام کو ڈال دیں گے اور ارت وام کو گروہ کروائیں گے اور پھر چند دن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس کس طریقے سے ارت وام جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے اس کو ہم ابزرو کریں گے ابزرو کرنے کے بعد ایوری ڈے ہر بچے کی یہ ڈیوٹی لگائے گی کہ وہ اس کے کور کو اٹائے گا ابزرو کرے گا اور ابزرویشن کو نوٹ کرے گا اگر وہ خود اندر نہیں لکھ سکتا تو پیرنٹس سے ہیلپ لے گا ہیلپ لینے کے بعد وہ آج کے ابزرویشن جو ہے نہ وہ بتائے گا اور بتائے گا کہ آج کے ابزرویشن کیا ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو ہیلپ کر دیں گے اس کے رائٹ اپ کرنے میں کہ وہ اس نے لکھ لے گا آفٹر دا وان ویک، ٹو ویک، ٹی ویک، پور ویک اب ایک ڈیفرنس ویزیبل ہو گیا ہے اور جب وہ ڈیفرنس ویزیبل ہو جائے گا اور اس کی ایک لیئر جو ہے وہ ایک نظر آنے شروع ہو جائے گی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا جس میں ارت وام کا رول اور ارت وام نے کس طرح کے سے گروہ کیا ہے دونوں ہمارے سامنے آ جائیں گے اب یہ منی پروجیکٹ جو ہے اگر ہم بچوں کو جب دیتے ہیں دینے کے بعد بچوں نے وہ پروجیکٹ کیا اور کرنے کے بعد زیرو پائنٹ فائیو سینٹی میٹر سے لے کر تین میٹر تک ارت وام کو انہوں نے گروہ کروایا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سکھا لرن کیا ہے ہم نے بچے کو پریکٹیکل ورک کرنا سکھایا اور اس پریکٹیکل ورک کے اندر ہم نے جن چیزوں کو یوز کیا یہ وہ چیزیں تھیں جو گاربچ بن چکی تھی جو ہمارے پاس یوز لیس تھی ہم نے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جن کو ہم ریسائیکلنگ کرتے ہیں اور ریسائیکلنگ کرنے کے بعد ہم اس کو یوزفل بناتے ہیں اور یوزفل بنانے کے بعد ہم اپنے انوارمنٹ کو سیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس بات کو بچوں کے اندر باور کرایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناکارہ نہیں ہے نمبر ایک دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ ان کو باور کرایا کہ یہ عام چیزیں جو آپ کو گاربچ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ اس کو کیسے یوزفل بنا سکتے ہیں اور اس یوزفل بنانے میں آپ نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کیا اور پروجیکٹ کے اندر اب اس کی افادیت جو ہے نا آپ کو پتا چل گئی اب اس کو آپ اس سے اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اب ٹیچر نیکس بتائے گا تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بچوں کو کس انداز میں ہم ان کے ناصر بیہیوئر ڈیویلپ کر رہے ہیں بلکہ ان کے سکلز بھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں